سنت کا یخیدہ ہے حضور اس وقت نبی ہے جب آدم علیہ السلام ابھی آب اور گل کے مرحلے پہ کر رہے تھے حضور اس وقت نبی ہے جب ابھی آسمان و زمین نہیں بنی تھی حضور اس وقت بھی نبی تھے جب ابھی شمس و قمر نہیں سجایا گیا تھا حضور اس وقت بھی نبی تھے جب ابھی انسان و جن نہیں پیدا ہوئے تھے حضور اس وقت بھی نبی تھے جب ابھی دنیا کا وجود عمل میں نہیں آیا تھا اب آؤ بات اہل سنت کی دیکھتے ہیں اور بات بدخشیدوں کی دیکھتے ہیں بدہشی دولے کہا نبی چالیس سال کی عمر میں نبی بنے مگر میں ایک جملہ آپ سے کہتا ہوں حضور کیا کہتے ہوئے دنیا میں تشریف لائے ربی حبلی امتی کہتے ہوئے تشریف لائے سنو دو جوانوں میں ایک مسئلہ سمجھاتا ہوں اگر یہاں ایک دس سال کا بچہ کھڑا ہوا ہے میں بولا آپ کو یہ میرا پوترہ ہے آپ بولنے مل صاحب ایک بال نہیں آیا داڑی میں سفید جس کو بولے اس کو پوترہ بولے بیٹا بولے تو چلتا پوترہ کیسا بولتا جی مل صاحب بات سمجھ میں آئی کسی کو پوترہ بولنے کے لئے پہلے دادا بننا وقت سے پہلے بولے تو جلدی شوقان پورے ہو جا رہے ہیں مل صاحب کیے بولتے بات سمجھ میں آرہی بھائی نہیں آرہی آرہی ترہ زور سے بولا جی دادا پوترہ بولنے کے لئے دادا بننا نوازہ بولنے کے لئے نانا بننا ایک چودہ سال کا بچہ ہے پورنا کا ایک دوسرے بارہ سال کا بچہ ادھراؤ بیٹے ہاں پہلے توجھ بیٹا ہے اس کو کہاں سے بیٹا بول پہلے کسی کو بیٹا بولنے کے لئے باپ بننا تو اس سے پہلے یہ باتیں بولے تو سوٹے بھل نہیں ہے دیوان نہیں ہے بولتے کئی سے باتیں گارانے ہیں چلر باتیں بات سمجھ میں آئی بھائی کچھ بولنے کے لئے کچھ ہونا ضروری ہے کسی کو بیگم بولنے کے لئے نکھا کرنا یہ باتیں جلدی سمجھ میں آتی ہیں آپ لوگوں کو آپ کے حساب سے سمجھا رہا ہوں میں مسئلہ پورا اس بات سمجھ میں آئی آپ کو کسی کو کچھ بولنے کے لئے کچھ ہونا اور کچھ نہیں ہو کے کچھ بولنا غلط ہے غلط ہے اور نبی غلطی سے پاک ہے نبی غلطی سے پاک ہے نبی خطا سے پاک ہے نبی گناہ سے پاک ہے نبی عیب سے پاک ہے نبی غلط کلامی سے پاک ہے نبی غلط کلامی سے محفوظ ہے نبی سب کچھ کر سکتا ہے مگر غلط نہیں بول سکتا نبی میں عیب نہیں ہو سکتا نبی میں خامی نہیں ہو سکتی نبی سب کچھ کر سکتا ہے مطلب چاند کے ٹکڑے کر سکتا ہے مگر غلط نہیں بول سکتا ڈوبے سورج کو پلٹا سکتا ہے مگر جھوٹ نہیں بول سکتا نبی رب سے کہہ کے امت کو جنت ملے جا سکتا ہے مگر نبی غلط نہیں بول سکتا آمینا کا لال پیدا ہوا تو آمینا کے لال نے کہا ربی حملی امتی 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 وہی بول سکتا ہے جو نبی بن کے پیدا ہو رہا امتی بولنے کے لئے نبی ہونا بات سمجھ میں آئی نہیں آئی آئی تو کل جا کے سمجھاؤ کب تک لائٹ لیں گے تم لوگا تم لوگا خاموش 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 بیٹنے سے انہیں بول رہا بول رہا تم لوگا پانڈ دپے کچھ آتے جڑ دے گا پانڈ دو بٹھے لے لیے کھا کے وہاں ہی تھوک کے آ جاتے انہیں جا کے صاحب پانڈ بناو بناو ایک تی نین کے لئے نام لکھو صاحب کب تک جڑ دے پچھلنے کے پیچھے پڑے چلو اللہ کے دین بھی سکھ کرو implications انہیں پانخریت کے کام پچھاننا آپ پانخریت کے تھوک کے آ جارہے ہیں آئندہ سے ایسا نکو کرو ذرا کہے تو اہل سنت کی بات سنا کے آو سنا کیاں گے کون کون نئی سنائیں گے ذرا ہاتھ تو اٹھاؤ سبحان اللہ بہت سمجھدار لوگ آئیں پورنا میں میرے کو اگر پہلے معلوم ہوتا تو چھم مہینے پہلے آتا تھا پورنا کو پیارے بزرگار دوستو بہت سمجھدار لوگ آئیں آپ لوگ کل سے جہلے سنت کی بات سنائیں گے دوستوں کو بھی سنائیں گے رشتہ داروں کو سنائیں گے اپنے اممہ باپ کو سنائیں گے اپنے بیوی بچوں کو سنائیں گے اپنے خاندان خبیلے کو سنائیں گے جہاں بیٹھیں گے آمینہ کے لال کی بات کرتے رہیں گے جہاں بیٹھیں گے بغداد والے خوز کی بات کرتے رہیں گے جہاں بیٹھیں گے عجمیر والے پیر کی بات کرتے رہیں گے جہاں بیٹھیں گے امام کربلا امام حسین کی بات کرتے رہیں گے جہاں بیٹھیں گے علماء اہل سنت کی بات کرتے رہیں گے کریں گے پکا وعدہ تو امتی بولنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نبی بن کے پیدا ہو رہا ہے اگر نبی نہیں ہے تو امتی کا ایسا بولتے جی بات سمجھ میں آئی انہیں بڑا چالیس سال کی عمر میں نبی بنے چالیس سال انہوں نبی نہیں بنے رہے انہوں تو نبیوں کے سردار بن کے جلوہ گھر ہوئے تو ان کو کہاں نبی بنانے کی چکر میں لگا غنیمات ووٹنگ ڈالے بل کے نہیں بولا ہی نہیں خود خطرنا ہے کہ انہیں کچھ بھی بول دیتا نہیں خود خطرنا کہے انہیں اتا خطرنا کہے میں کیا کر رہا ایک مسجد میں گیا گئے تو دیکھا ایک ادمی نماز پڑھ رہا یہاں ہاتھ رکھ رہا ارے ملا ترسل یہاں ہی چھتے تو یہاں کئی کو آ گیا سب یہاں ہی چھتے نا بھائی انہیں ایک دم جمپ کرا دی ارے یہاں کئی کو آ پھر یہاں آیا دوسری چیز دیکھیں تو سب ٹوپی پہ ان کے پڑھ رہا ہی نہیں ٹوپی نکال کے پڑھ رہا سب لوگ اشہدو ان لا الہ الا اللہ ارے میں بھولا یہ کیا اور یہ نماز میں جو دیکھا وہ بول رہا ہوں میں غلط کچھ بھی نہیں بول رہا ہوں سمجھنے کی چیزیں دیکھو جو ہو رہا سو وہ بول رہا ہوں یہ کر رہا بھائی میں پریشان ہے یہ کیا ہے اچھا سب لوگ پوری مسجد ہیں بھائی پوری مسجد ہیں سب چار انگل کا فاصلہ رکھ کے کھڑے ارے پورا یوں چیر کے کھڑا میں ٹینشن ہے یہ کیا کر رہا تو انہیں بھولا مل صاحب میں جو ہے پیدا ہوا ہوں اہل سنت کو توڑنے کے واسطے تو میں بھولا اہل سنت کو تو کیسا توڑتا تو مل صاحب اللہ جو کرے میں اس کا الٹا کرنے پیدا ہوا ہوں بھولا میں بھولا کیا کرتا دیکھیں نہیں چودہ سو سال سے ان لا ٹوپی پینے میں ٹوپی نکال کے نماز پڑھتا ہوں چودہ سو سال سے ان لوگ یہاں ہی چھتے میں یہاں چلے گئے ہوں چودہ سو سال سے ان لوگ ایک اخت اچھ کرتے تھے میں چھپن اخت کرتا ہوں چودہ سو سال سے ان لوگ اتتے پشتے میں اتتہ کرتا ہوں چودہ سو سال سے ان لوگ ہر ایک کے نام سے ایک بکرا کٹے میں ایک بکرا پورے خاندان کے نام سے کٹتا ہوں چودہ سو سال سے ان لوگ بیویوں کو گھر میں نماز پڑھائیں میں عید کا کھو لگ جاتا ہوں چودہ سو سال سے ان لوگ غوث و خاجہ غوث و خاجہ زندہ بات بولے میں مردہ بات بولتا ہوں چودہ سو سال سے اللہ یزید لانتی ہے بولے میں جنتی ہے بولتا ہوں انہیں سنیوں کا الٹھا کرنے کو پیدا ہوا نہیں اور انہیں سیدھا کر بھی نہیں سکتا کیونکہ انہیں ہائچ الٹھا انہیں سیدھا کر بھی نہیں انہیں کرنا چاہا بھی تو نہیں کر سکتا ہے انہیں الٹھا ہی چھے نہیں ہو سکتا یزید سیدھا نہیں ہو سکا تو انہیں بچے کیسا سیدھا ہوتے جی سب اُلٹھے ہی چھے ان لوگا نہیں ان کے صدر کا نام کیا ہے مانو مانو ابو جہل کیا ہے بولا ابو جہل بھی ایسی کاما کرتا تھا پورے اُلٹے کاما چلر ایک دن کیا کر رہا ایک کنکر چلتے چلتے چچورا کنکر اٹھا لے ہاتھ میں اٹھا لے گھر کو جانا نہیں نبی کی بارگاہ میں آ آنکہ بلائے محمد بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے اتنا بڑا نبی جو آمینہ کے گھر میں بیٹھا آئیشہ کی گھر میں بیٹھا تو عرش کی خبریں دے رہا مکہ کی دھرتی پہ بیٹھ کے بیت المخدس جا کے انبیاء کی امامت کر رہا جو آسمانوں اور زمینوں کی سیر کر رہا وہ نبی کو پوچھ رہا بھائی مٹھی میں کیا آئے گتے اٹھا مٹھا کھیل رہا ارے منٹلی ریٹائر نبی کی بارگاہ میں آیا تو سوال عظمت کے مطابق پوچھ نبی کی شان کے مطابق پوچھ اور صحابہ بھی سوال کیے مگر ایسا مٹھیاں بن کے یوں پیچھے چھپا لے کے یوں کر لے کے نہیں پوچھے صحابہ پوچھے یا رسول اللہ پر ہماری جان خوروان آخہ ذرا یہ تو بتا دیں آپ نے لا مکہ سفر کیا ہے آپ نے میراج کا سفر کیا ہے آپ نے لا مکہ سفر کیا ہے عرش سے پرے آپ گئے ہیں رب کا دیدار آپ نے کیا ہے آخہ ذرا بتا دیں اللہ کا جنوہ کیسا ہے اللہ کی صورت کیسی ہے